اسلام علیکم ڈیویورس سید ٹی وی چینل میں بیلکم ڈیویورس آج آپ کو کنولے کی جو فصل ہے اگر وہ تھوڑی سی آپ نے اس کو گیلا کاٹ دی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس کو ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بیوپلک والے تو وہ جو ہے اچھے طریقے سے خوشکو جائے گی اور اس کو آپ کو اچھا ریٹس کا مل لے گا تو آئیے آپ اس کو خوش کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ ڈیوٹ اینی کاؤسٹ اس کو آپ آسانی کے ساتھ خوش کر سکتے ہیں جی اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس جو ہے کنولا کی فصل ہے اس کو دو تین ترپالے بڑی سی بچھا کے اس کے اوپر اس کو کھول دیا اچھی طرح اور بورنیوں سے نکال کے اس کے اوپر جو لیبر ہے وہ پاؤں کے ساتھ چل رہی ہے اس کو آج سا جسا دھوپ لگ رہی ہے جسا جسا اس کو دھوپ لگتی جائے گی تو یہ اپنی جو ہے نا اس کے اندر کوئی جو کچھا پن ہے اور جو کوئی دانے جو ہیں وہ کوئی گرین ہوتے ہیں وہ سب دانے بلیک ہو جائیں گے اور اچھی طریقے سے خوش ہو جائیں گے اس کی وجہ سے آپ اس کو اگر سیل کرنا چاہتے ہیں تو ویل این گوڑ اگر آپ اس جو یہ مگر جو میسید آپ کو میں دکھا رہا ہوں اگر اس طریقے کے تھرو آپ اس کو خوش کروالیں گے ایک یا دو دھوپ لگوالیں گے تو یہ کنولا جو ہے یہ آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے اندر رائے صاف ہیں یہ بھی اس کے اندر پاؤں لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ خوشک ہو رہا ہے تو یہ میتھڈ ہے یہ بہت اچھا میتھڈ ہے اس میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا ہے صرف ایک دو جو ہیں لیبر آپ نے لا کے ان کو ون ڈے کے لئے اس کو ریڈی کرنا ہے آپ کے لئے یہ کنولا ہے اس کی جو فصل ہے یہ اچھے طریقے سے خوش ہو جائے گی اس کو اس طریقے کے ساتھ جو کنولا خوش کیا گیا ہے اس کو آپ کم از کم ایک ماہ تک گدام میں رکھ سکتے ہیں اور رسانی کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں یہ کم از کم ایک ماہ تک خراب نہیں ہوگا اس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ پھر ہواہ لگوالیں گے تو یہ بیسٹ ہو جائے گا تو یہ طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے چھوٹے ذمہ داروں کے لئے کم خرچ بالا نشین تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ